شابان المعظم 1441 ہجری کا ببرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے اس حوالے سے پوری دنیا میں بالعموم اور انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں بالخصوص شبہ برات منائی جاتی ہے مساجد میں بقاعدہ اعتماع عبادات کا احتمام کیا جاتا ہے بلکہ نمازیوں کے لیے پندرہ شابان کے روزے کی سہری کا بندوبست بھی کیا جاتا ہے عام مسلمانوں کا ماننا ہے کہ چودہ اور پندرہ شابان کی درمیانی رات اللہ تعالیٰ تقدیر کے بڑے بڑے فیصلے فرماتا ہے بلکہ اس رات کو بے شمار لوگوں کو دوزخ کے چھٹکارے کا پروانہ بھی مل جاتا ہے پلیس اس حوالے سے جتنی بات درست ہے اور جتنی بات غلط ہے دونوں کو تفصیلاً بیان فرما دیں جزاک اللہ خیر و احسن الجزا جزاک اللہ خیر و احسن الجزا میرے بھئیو جہاں تک شابان المعظم کے بابرکت مہینے کی عظمت کا تعلق ہے خصوص بالخصوص اس میں رکھے گئے اور روزوں کی جو فضیلت ہے تو اس پہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی کئی احادیث گواں ہیں اس سے تو ہمیں کوئی انکار نہیں ہے ماظر اللہ استغفراللہ ہم کیوں سچائی سے روگردانی کریں گے لیکن اس کے برقس جہاں تک چودہ اور پندرہ شابان المعظم کی درمیانی رات جس سے شب بارات بھی کہتے ہیں یہ بارات عربی کا لفظ ہے چھٹکارے کی رات ان کا کلیم ہے کہ یہ جہنم سے چھٹکارے کی رات ہے یہ لعدہ بات ہے کہ جہنم سے چھٹکارے کی رات منا رہے ہوتے ہیں اور نیچے جہنم کی وہ چیز بھڑکا رہے ہوتے ہیں پٹاخے اور انار اور پتہ نہیں کہ آپ کچھ آگ والی چیزیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں اگرچہ اس عمل کو کوئی بھی مکمہ فکر آن نہیں کرتا لیکن بارال مسلمانوں میں کسی فرقے کے زیر اثر یہ بات آئی ہے نا اور وہ اس فرقے والوں کو پتہ ہے یہ وہی لوگ ہیں جو اپنی مسجدوں میں لائٹنگ کرواتے ہیں اس رات کو اور ہم بھی اسی فرقے سے بریلوی فرقے سے تعلق رکھتے تھے ہم لوگ بھی بچپن میں یہ سارے پٹاخے چھوڑتے رہے ہیں تو ہم نے ہندووں سے تو نہیں سیکھتے ہیں ہم نے تو کبھی بھی ہندووں کے ساتھ وقت نہیں گزارا اب آگے یہ تو دوت اسلامی نے جب لوگوں کو ایڈوکیٹ کیا کہ یار یہ غلط کر رہے ہو یہ یعنی حرام ہے یہ کرنا تو تب لوگ ایڈوکیٹ ہوئے ہیں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے جس طرح ہندووں میں وہ دیوالی کے نام کے اوپر یا ہولی کے نام پر جو تماشے ہو رہے ہوتے ہیں وہ مسلمانوں میں شب برات کی رات کو ہو رہے ہیں یہ ہوئے مسلم سکولرز کے ہی زیرے اثر ہیں کیونکہ دین کے نام کے اوپر وہ رات مرائی جا رہی ہوتی ہے اب یہ اس سے انکاری ہو جائیں یا روح گردانی کر لیں تو ان کا اپنا معاملہ ہے اب اللہ کے فضل ہے کہ چونکہ ملک کی ایکانمی ویسے ہی گر گیا اس لیے اتنا خرچہ کوئی کرتا نہیں ہے تھوڑی لوگوں میں ایڈیوکیشن بھی آ گیا اب کچھ سالوں سے میں نے دیکھا یہ معاملہ ایپسلیٹ ہو گیا ختم ہو جا رہا ہے اللہ کے فضل ہے تو یہ جو شب برات کی جتنی بھی احادیث ہیں ان میں سے کوئی بھی احادیث ہے بھی وہ گنتی کی ہیں پانچھے احادیث ہیں بلکہ وہ کہنا چاہئے کہ احادیث کیا ہے وہ سند کے ساتھ روایتیں بیان ہوئی ہیں نبی الاسلام کے ریفرنس سے کوئی بھی اصول محدثین کے اوپر صحت کے درجے پہ نہیں ہے لیکن اس ساری ڈسکیشن کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ شب برات کے بارے میں یعنی چودہ اور پندرہ کی درمیانی رات جسے ہم پندرہویں رات کہتے ہیں شابان کی جو کلیم کیا جا رہا ہے نا کہ اس رات میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں رسک لکھ دیا جاتا ہے کس نے مرنا ہے کس نے پیدا ہونا ہے یہ ساری باتیں رکھ دی جاتی ہیں یہ سارے کے سارے کلیم حتیٰ کہ یہاں تک کلیم کیا جاتا ہے قرآن دو دفعہ نازل ہوا ہے ایک دفعہ لوئے محفوظ سے جو ہے وہ پہلے اسمان پہ اور اس کے بعد پہلے اسمان سے نیچے وہ کہتے ہیں وہ جو پہلے والا اوپر والا حصہ نازل ہوا ہے وہ بھی اس رات میں ہوا ہے یہ سارے کے سارے کلیم قرآن کی روح سے بالکل غلط ہے قرآن حکیم کو آپ پڑھیں گے تو یہ سارے کے سارے کلیمز آپ کو شب قدر کے بارے میں ملیں گے قدر کا مطلب ہے دیسٹنی کی رات جو رمضان و مبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں آتی ہے اور بخاری مسلم میں کئی احادیث اس کے اوپر گواہ ہیں وہ میں انٹ پہ انشاءاللہ بیان بھی کر دوں گا تو قرآن کی روح سے تو یہ شب برات کے بارے میں جو کچھ کلیم کیا جا رہا ہے وہ بالکل غلط ہے قرآن سے ہی ٹکراتا ہے یہی تو ہم کہتے ہیں کہ صحیح احادیث قرآن کے خلاف نہیں ہوتی ہیں ہمیشہ جالی روایتیں ضعیف روایتیں یہ قرآن کے خلاف جا رہی ہوتی ہیں تو ہم مانتے بھی نہیں ان کو الحمدللہ میرے بھائیو جہاں تک اہل تشیعوں کا تعلق ہے پندرہ شابان کی رات آپ کو بتا ہے وہ بھی ہنا رہے ہوتے ہیں دیگے کھڑک رہی ہوتی ہیں اسے پورا سال ہی دیگے کھڑکاتے رہتے ہیں شیعہ کو جو شیطان نے دیگے کھڑکانے کے اوپر لگا دیا ہے جن کو یہ سارا خلافت اور ملوکیت کا سسٹم سمجھ تھا سنیتے بچارے رہی اس مسئلے اس نابلد نے تو ان کو شیطان نے اس سمجھ کے باوجود وہ دیگے کھڑکانے کے اوپر لگا دیا ہے پورا سال کوئی نہ کوئی ایوٹ کرتے رہتے ہیں تو آپ کو پندرہ شابان میں ادھر بھی دیگے کھڑکتی نظر آئیں گی تو آپ سمجھیں کہ شاید وہ کوئی سنی شاید یہ کیا بھی دے کہ سنی شیعہ کا اجماع ہے شب برات پہ وہ شب برات نہیں بناتے وہ اسے شابانیہ کہتے ہیں ان کے نزدیک امام محمد بن حسن اسکری علیہ السلام کی وہ رات ولادت کی رات ہے جو امام محمد مادی وہ کہتے ہیں نا روح پوش ہو چکے ہیں وہ کہتے ہیں وہ اس رات پیدا ہوئے تھے تو وہ ان کا یومیں ولادت منا رہے ہوتے ہیں اس شب برات کو وہ بھی نہیں مانتے وہ اس کو شابانیہ کہا کے منا آ رہے ہوتے ہیں تو یہ میں نے کلیریفکیشن ضروری سمجھی سوالے سے بعض اوقات ذہن میں آ جاتا ہے نا شبہ براہ سے لیٹڈ میں نے مسئلہ نمبر نیو فورٹی فور برا ڈیٹیل ریکارڈ کروا دیا تھا دوہزار سترہ کے اندر آٹھ سے آلماس تین سال پہلے نٹی گریٹی اس تک کور کی تھی اب میں وہ ساری کور کروں تو کم اس کم دو گھنٹے چاہیے میں موٹی موٹی باتیں مقدمے کے طور پہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا تاکہ آپ کو معاملات کلیر ہو جائیں سب سے پہلے تو شابان المعظم کی فضیلت اس کے اوپر ہم ڈسکیشن کرتے ہیں خصوصاً روزوں کے اعتبار سے تو اس حوالے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے سیدہ آئیشہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے سوا کسی اور مہینے میں کسرت سے روزے نہیں رکھتے تھے سوائے شابان یعنی رمضان کا تو پورا مہینہ ہوتا تھا اس کے علاوہ سب سے زیادہ روزے جس مہینے میں رکھتے تھے وہ کونسا مہینہ ہوتا تھا شابان کا حتیٰ کہ صحیح مسلم میں ہی ایک اور حدیث ہے یہ پہلی حدیث تو متفقن علیہ تھی متفقن علیہ کا مطلب ہے دونوں میں بخاری مسلم میں مسلم شریف میں ایک حدیث ہے امہ آئیشہ کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بعض اوقات شابان کا پورا مہینہ ہی روزے رکھتے تھے کونٹینیوز پورا مہینہ یعنی اتنی آپ کو محبت تھی شابان کے روزوں سے حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے سیدہ آئیشہ کہتی ہے رمضان کے مہینے میں میرے جو روزے پیریڈز کی وجہ سے ہیز کی وجہ سے چھوڑ جاتے تھے نا تو مجھے پورا سال موقع نہیں ملتا تھا کہ میں روزوں کی قضاء دوں سوائے شابان کے کیونکہ شابان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود روزہ رکھتے تھے تو مجھے موقع مل جاتا تھا کہ میں اپنے روزوں کی قضاء کر لیتی تھی اب سیدہ آئیشہ نے کوڈ ورڈز میں بات کی ہے لیکن اسی حدیث میں بخاری مسلم میں وہ جو حدیث کا راویہ وہ کہتا ہے کہ ام آئیشہ یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ نبی الاسلام کی مشہولیت کی وجہ سے میں روزوں کی قضاء نہیں دے پاتی تھی اور اس کو سپورٹی وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت اپنے خاند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے یہ اس کے لیے حلال ہی نہیں ہے مراد یہ کہ دن کے وقت بھی میاں بیوی ازدواری تعلق قائم کر سکتے ہیں تو جو ام آئیشہ کہتی ہے نا کہ میں نہیں تھی رکھ سکتی یعنی نبی الاسلام کی اجازت نہیں ہوتی تھی تو یہ جو لوگوں میں مشہول ہے کہ دن کے وقت کوئی ازدواری تعلق میاں بیوی قائم نہیں کر سکتے تو اس کی بھی نفی بخاری مسلم کی حدیث کی روشنی میں ہو گئی الحمدللہ اب یہ روزہ رکھنے کی وجہ کیا تھی اس کو سپورٹی وہ حدیث ہے شابان کے حوالے سے سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمری کے مطابق 2359 اور مشکات المصابی میں فٹ نوٹ پہ لکھی ہے 1305 نمبر جو حدیث ہے مشکات میں اس کے فٹ نوٹ پہ شیخ زبیل عزیز صاحب نے اس حدیث کی تسحیح کی ہے اور اس حدیث کو شیخ علمانی نے بھی صحیح کہا ہے کونسی حدیث جو سنن نسائی میں 2359 نمبر ہے کہ عسامہ بن عزید کہتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اے اللہ کے محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو شابان کے مہینے میں اتنے قسرت سے روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے کہ رمضان کے سوا کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تو اس کی وجہ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے یہ آپ نے بات کیوں کی رجب حرمت والا مہینہ اور رمضان ویسے ہی فضیلت والا مہینہ تو حضور بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ دو فضیلت والے مہینوں کے سینٹر میں جو مہینہ آتا ہے یہ بھی بہت فضیلت والا ہے یہ جو مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے نامال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور میری خواہش ہے کہ جب میرا نام آمال پیش ہو رہا ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں اچھا اس سے یہ بات پتا چل گی کہ یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ اللہ کے نبی کہہ سکتے تھے کہ پندر شبان کی جو رات ہے نا شب برات اس رات میں نام آمال پیش ہوتے ہیں تو پھر ایک ہی روزہ رکھنا پیدا آپ پورا مہینہ رکھ رہے ہیں کسی بھی وقت پیش ہی ہو سکتی ہے یہ بھی اس بات کو سپورٹیو ہے یہ والی حدیث اچھا یہ جو نام آمال پیش ہوتے ہیں تو صحیح مسلم میں اور جامعہ ترمزی میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر پیر اور ہر جمعرات کو بھی نام آمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں سال میں پیش ہوتے ہیں شبان کے مہینے میں ہفتے میں دو دن پیر اور جمعرات حتیٰ کہ مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام تو پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھتے تھے اسی وجہ سے اور ایک اور وجہ تھی جو مسلم شریف میں ہی آتا ہے جب پوچھا گیا آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا فیہی ولدتو وفیہی انزل علیہ اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ میں پہلی وہی نازل ہوئی یعنی جشنہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور جشنہ نزول قرآن یہ دونوں نبی علیہ السلام بناتے تھے صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے پیر کا روزہ رکھے تو یہ ہفتے میں دو دن نامائے مال کون کون سے دن پیر اور جمعرات اچھا روزانہ بھی نامائے مال پیش ہوتے ہیں سر بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے وہ بڑی مشہور حدیث کہ فجر کے وقت فرشتے آتے ہیں وہ اثر کے وقت واپس چلے جاتے ہیں اور اثر والے فجر کے وقت اللہ پوچھتا ہے میرے بندوں کس حال میں پایا تو کہتے ہیں جب گئے تھے فجر پڑھ رہے تھے تو آئے تھے تو اثر پڑھ رہے تھے دوزرے کرتے ہیں جب گئے تھے تو اثر پڑھ رہے تھے تو آئے تھے تو فجر پڑھ رہے تھے تو روزانہ بھی دو دفعہ نامائے مال پیش ہوتے ہیں لہٰذا ان چیزوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے کہ میں ساتھ ساتھ کلیریفائی کر رہا ہوں آپ دیکھیں آپ کتنے اہم ہیں پوری کی پوری جو مخلوقات ہیں وہ انسان کی خدمت میں لگی نہیں ہے فرشتے بھی یہی کام کر رہے ہیں کہ اللہ کو یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ تیرا فلام بندہ یہ کر رہا ہے یہ کر رہا ہے یعنی اس ساری کی ساری انسانیت اللہ تعالی کی یعنی کریشن کا کلائمکس ہے لقد خلقنا الانسانا فی احسنی تقویم اللہ تعالی نے اس کو بہترین تقویم کے اوپر پیدا کیا ہے الحمدللہ اچھا میرے بھائیو شابان المعظم سمیت باقی سارے مہینوں میں گیارہ روزے تو اللہ کے نبی الاسلام انہ حدیث کے تحت رکھ لیتے تھے آٹھ روزے تو بن گے نا اگر آپ ایک مہینے میں چار لگائیں ہفتے چار ہی ہوں گے نا اٹھائیس دن ہوں گے تو چار چار میں آپ چار پیر اور چار جمعات کتنے ہو گئے آٹھ اور تین روزے ایام بیز کے جب چاند گول ہو جاتا ہے تیرہ چودہ اور پندرہ چاند کی ایام بیز کا روزہ اسے کہتے ہیں جب خوب روشن ہو یعنی اس کو روشنی کے لیے لفظ بیز کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں کہیں گے تو بواد ہے بیغ بنے گا اور اردو میں ایام بیز تو وہ تیرہ چودہ پندرہ کے اس کو سپورٹی وہ حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں سیدنا ابو رہیرہ کہتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وسیعت کی تھی تین کاموں کی نمبر ایک مہینے میں تین روزے نمبر دو روزانہ اشراق کی نماز اسی کو چارس بھی کہتے ہیں اسی کو دعا بھی کہتے ہیں اسی کو عوابین بھی کہتے ہیں یہ جو مغرب والی عوابین ہیں یہ بابوں کی ہے تو پھر ہم کیوں نہ ارز کریں کہ مرنے سے پہلے اہم مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور مسلم شریف میں عوابین کی نماز چاشت اور اشراق کی نماز کو کہا گیا توبہ کرنے والوں کی نماز تو تین کاموں کی نصیت کی نمبر وان تین روزے مہینے میں نمبر ٹو اشراق کی نماز یا چاشت کی نماز یا دوحہ کی نماز یا عوابین کی نماز روزانہ دو نفل اور تیسرا سونے سے پہلے وطر ویسے افضل تو آخری پیر میں ہے لیکن جو آخری پیر میں نہ ہو اٹھ سکتا اس کے لیے افضل ہے رات کو سونے سے پہلے وطر پڑھ لیں صحیح مسلم حدیث احمد آئیشہ کہتی ہے کہ نبی علیہ السلام کم از کم مہینے میں تین روزے ضرور رکھا کرتے تھے اور بعض وقت اس چیز کی بھی پروانی کرتے تھے کہ وہ دن کون سے ہیں یعنی عمومی عمل تو تیرہ چودہ پندرہ کا تھا اس کے علاوہ بھی آپ تین کی گنتی آپ نے پوری کرنی ہوتی تھی اگر کبھی رہ بھی جائیں لیکن عمومی عمل وہی تھا اس کو سپورٹی ودیس سنن نسائی میں ابن عباس ودی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سفر میں بھی اور حضر میں بھی ایام بیز تیرہ چودہ پندرہ کے روزہ نہیں چھوڑتے تھے یعنی عباس ودیسلام کو ان روزوں سے اتنی محبت تھی اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ مہینے میں تین روزے رکھنے والا یہ ایام بیز کے خواہ وہ تیرہ چودہ پندرہ کو رکھ لیے جائیں یا کبھی کسی بھی وقت رکھ لیے جائیں یہ بھی عسانی دے دی ہے پورے مہینے میں کبھی تین کی گنتی چاہے کٹھی پوری کریں بخاری مسلم کے لفاظ ہیں جو یہ تین روزے رکھ لے گا وہ گویا ایسا ہے کہ اس نے ہمیشہ کے روزے رکھیں سبحان اللہ لیکن مشکل ہے یہ کام بھی اچھتیس روزہ یہ بھی بن جاتے ہیں سال کے تو اڈیس سال کا امداز دینے صحیح مسلم میں جامعہ ترمزی میں سن ابی دعود میں سنن نسائی میں سن ابن ماجہ میں پانچ کتابوں میں یہ جو چھے پڑی ہیں نا مشکات میں بھی آگیا وہ تو اسی کے نوٹس ہیں نا یہ جو آپ کے سامنے سات کتابیں پڑی ہیں اس میں سے صرف بخاری کو نکال دیں باقی ساری کتابوں میں یہ حدیث ہے انکلوڈنگ صحیح مسلم کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے چھے روزے رکھ لیے وہ گویا ایسا ہے کہ اس نے زمانے بھر کے پورے سال کے پوری زندگی کے روزے رکھ لیے الحمدللہ اس وقت مرزی رکھ لیں ساتھ رکھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے ایک روٹین منی ہوتی ہے تو رکھے جاتے ہیں الحمدللہ میں جب سے یعنی بالک ہوں روزے رکھ رہا ہوں ہم ساتھ ہی کوشش کرتے ہیں کہ یہ روزے مکمل کر لی جائیں تاکہ یہ پورے مہینہ تین روزے نہیں رکھ سکتے تو یہ چھے روزے رکھ کے تو ہمیشہ یہ روزوں کا سواب کمائے جی اچھا یہ باہر لوگ پرشان ہوتے ہیں یعنی مشکت کام ہو رہا ہے یہ سواب زیادہ یہ کیسے پوسیبل ہے سر اللہ تعالی نے نبیل اسلام کو ہر طرح کے لوگ کے لئے پیغمبر بنا کے بھیجائے آسانیے بھی رکھی ہیں ایک آپ کو اور بڑی آسانی بتا ہوں جو میں اس کو آج فیل کر سک رہا ہوں میری سالوں روٹین تھی یہ میں کوئی تقبر کے طور پر نہیں بتا رہا صرف سمجھانے کے لئے فجر سے اشراق تک مسجد میں بیٹھنے کی ایک بڑا پرسکون وقت ہوتا ہے بندہ اذکار کر لیتا ہے لیکن جب سے یہ آپ کو تھا یہ دعوت کے والے سے ازمائی شروع ہی ہے تو اب تو یہ امپوسیبل ہو گیا تو ہمارے لئے پھر وہ آسان وظیف ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے سیدہ جویریہ نبیل اسلام کی بھیوی نبیل اسلام ایک دفعہ آپ کی بھی عادت تھی صحیح مسلم شریف میں ہی آتا ہے آپ علیہ السلام مسجد میں بیٹھے رہتے تھے حتیٰ کہ سورج انتہائی بلند ہو جاتا اور صحابہ کے الفاظ ہیں کہ آپ مجلس کیا کرتے تھے میں نے اسی سے اپنی نام مجلس رکھا تھا مجلس نمبر ون میں میں نے حدیث بھی بتائی تھی مسلم شریف کی اور اس دوران ہم زمانے جہالیت کے واقعات کو یاد کر کر کے ہسا کرتے تھے نبیل اسلام ہی مارے ساتھ مسکر آ دیتے تھے کسی فلانے دربار تھے دیکھیں چڑھانے ساتھ آج کے دور میں اس وقت تو وہ کہتے تھے شکر اللہ نے ہمیں دائے دی تو صحیح مسلم ایک حدیث ہے کہ نبیل اسلام ایک دفعہ نماز پڑھ کے آپ کو کئی کام تھا آپ گھر آئے پھر کہیں گے تو جاتے وقت آپ نے دیکھا کہ سیدہ جویریہ آپ کی بیوی جو ہیں وہ مسلحے پر بیٹھی ہیں آپ کافی دیر بار واپس آئے سورج کافی بلند ہو چکا تھا تو آپ نے کہا تم صبح سے ابھی تک بیٹھی ہو کہہ حرصاللہ فرمایا دیکھو تو تم صبح سے بیٹھی ہو اور میں نے تمہارے آنے کے بعد چار کلمات تین دفعہ پڑھیں اور مجھے تم سے زیادہ ثواب مل گیا وہ کہے حرصاللہ کون سے اور میں سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی ہی و رضا نفسی ہی و زینت عرشی ہی و مداد کلماتی سبحان اللہ و بحمدی کے ساتھ یہ چار کلمات یہ تین دفعہ پڑھنے ہیں صبح و شام کے عذکار میں بھی ہم نے ڈالی ہوئی یہ دی صحیح مسلم کی تو مجھے اس سے زیادہ ثواب مل گیا اچھا مجھے بتائیں نبی علیہ السلام کو یہ نعوذب اللہ سست تھے دعوت کے والے سے دین کی پریٹس کرنے کے والے سے تو اگر حضور علیہ السلام کو یہ ثواب مل رہے تو مجھے آپ کو کیوں نہیں ملے گا point to be noted وہ تو dedicated تھے نا دین کے لیے وقف تھے نا اللہ کے پیغمبر تھے اگر یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ بھی یہ skip کریں اور ان کو ثواب ملیں ہم تو پھر بھی اپنی دنیاوی کمزوریوں کی وجہ سے مجبوریوں کی وجہ سے یعنی یہ احتمام نہ کر سکیں تو ہمیں تو بدرجہ علم مل جائے گا تو یہ ثواب اس سے زیادہ ثواب مل جائے گا تو یہ اللہ تعالیٰ نے ثانیہ رکھی میں نے اس لیے بتایا کہ وہ شوال کے چھ روزے تین روزوں کے ایک ویلنٹ کس طرح بن جائیں گے ہار میں گینے کے تین روزے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ثانیہ رکھی ہوئی ہیں آپ کو ثواب مل جائے گا صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے نا تم میں سے کسی کی استطاعت ہے کہ وہ تہائی قرآن روزانہ پڑھ لیں ایک شب میں صاحب نے کہا یہ کون کر سکتا ہے تو صوفیاء ہی کر سکتے لیں یعنی میں آج کے دور پاہت کر رہا ہوں آٹھ قرآن تھے تین قرآن تھے اکسٹھ قرآن تھے وہ جو فضائل مال میں اتنی کانی ہیں وہ میری آم مجلس نمبر ہنڈر دیکھ لیں کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا تو آپ نے فرمایا سور اخلاص پڑھ لو تہائی قرآن کے برابر تو اب تہائی قرآن کے برابر آپ کو سواب دس پاروں کے برابر سواب ملتا ہے اللہ سے اچھا گمان رکھیں بغاری مسلم حدیث ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا ہوں میرے بارے میں گمان کریں تو انشاءاللہ سواب تو ملے گا یہ اللہ طرح نے آسانیے بھی رکھی ہیں اللہ تو سب کہنا جی الحمدللہ اچھا یہ ایام بیس کے روزوں سے اٹلیس یہ تو آپ کو اندازہ ہوا کہ پندرہ شبان کا روزہ تو ویسے ہی سنت بن گیا کیونکہ پندرہ تو ایام بیس میں آتی ہے نا تیرہ چودہ پندرہ پندرہ شبان کا روزہ شب براد والی روایتیں ثابت نہ بھی ہوں الگ سے بھی بغاری مسلم کی احادیث کی روشنی میں جتنی میں نے بیان کی ایام بیس کے روزوں میں سے تو ایک روزہ آتا ہے لیکن یہ ایک ایسا خاص روزہ ہے اس کی سپیشلٹی الادہ سے بھی احادیث میں آئی ہے اور بغاری مسلم میں آئی ہے ایک حدیث ہے بغاری اور مسلم میں ایک صحابی سے نبیل اسلام نے سوال کیا اَسُمْتَ مِنْ سَرَرِ شَعْبَان کیا تُو نَيْ شَعْبَان کے سرر کا روزہ رکھا ہے تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ تو آپ نے فرمایا اب جب رمضان گزر جائے تو شوال کے مہینے میں دو روزے رکھ لینا اچھا یہ سرر کا جو لفظ استعمال ہوا ہے نا اس کا معنی عربی میں کنارہ بھی بنتا ہے اردو میں بھی آپ سرہ سرر اور سینٹر بھی بنتا ہے اس حدیث میں ایک لیئر نہیں کہ نبیل اسلام کس روزے کی بات کر رہے تھے پہلے عشرے کا آخری روزہ یا آخری عشرے کا آخری روزہ یا درمیانے کا آخری روزہ یا درمیان والا روزہ کون سا روزہ اس کو سپورٹی بھی ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں two seven four five انٹرنیشنل امریک کے مطابق اس میں الفاظ ہیں کہ سررتی حاد الشہر اس مہین شابان کے جو سرہ کا سرہ کسے کہتے ہیں عربی میں ناف کو نیول وہ نا فوق کو سرہ اور تحت سرہ ناف کے نیچے ناف کے اوپر اللہ سرہ نہیں ہے فوق ہے فوق اے نو کہنے دینا اللہ اندھے ایکزیکٹ upon and below nut on تو یہ بھی almost center gravity بن رہا ہوتا ہے جسم کا center تو ناف کا شابان کے ناف کا روزہ رکھا ہے تو اچھا یہ لفظ جو ہے نا وہ کھوکلی چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اس لیے center کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تو وہ جو کسی ایک چیز کو اندر سے حالو کیا جائے وہ بھی center بن رہا ہوتا ہے تو اس سے پندرہ شابان کا روزہ ہی ثابت ہوتا ہے اور اس میں میرا تفرد نہیں ہے اہل سنت میں ایک بہت بڑا ایک مکتب فکر جو اہل حدیث سے نکلا ہے جماعت المسلمین والے وہ تو اس روزے کو واجب کہتے ہیں ہم اسے واجب نہیں سمجھتے ہیں سنت ہے وہ کہتے ہیں وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اگر چھوٹ کے تو دو رکھنا تو ہم کہتے ہیں وہ تو خاص لوگوں کے لیے آپ نے فرما دیا ہے امت کے لیے عام نہیں فرمایا امت کے لیے نہیں ان کے لیے وہ تو نبی نے کہ وہ بھی بخاری مسلم میں آتے ہیں آپ نے کہا تھا ازام کی واض آتی ہے مسجد واض مسجد میں ہی پڑھنی ہے ہمارے لیے حدیثیں ہیں کہ خوف بارش کرونا جو بھی ہو اجازت ہے ہمارے لیے یہ ذرا آسانی ہے ڈیفرنٹ ہے تو دوسری طرف جو لوگ ہیں نا پندرہ شبان کے روزے کے مخالفوں کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں نا جی یہ وہ یا ہمیں بیس کا روزہ آپ پندرہ کا رکھتے تھے پندرہ شبان کری جاتے تھے چلو سر آپ پندرہ شبان کی نیود نہ کرے ہمیں بیس کی کرلے کہتے ہیں اس لئے اس کے ایکویلنٹ دو رکھوائے جا رہے ہیں تو سر تین کے ایکویلنٹ دو نہ رکھوائے جاتے ہمیں بیس تو تین ہے تو آپ کہتے ہیں کہ تین روزے رکھو شبال میں ایک ہے بدلے دو رکھوائے پلنٹی کے طور پر تو پندرہ شبان کے روزے کی بارٹ بیسے تو آپ رکھیں تیرہ چودہ پندرہ تینوں لیکن اٹلیس پندرہ کا تو رکھیں ہماری تو کوشش ہو جائی ہے کہ رکھے جائے روزہ رکھا جائے سواب اس کی فضیلت حاصل کی جائے نبیل اسلام کا پسندید ہے اب میرے بھائیو ایک اور حدیث جو جامعہ ترمزی میں اور سنب نماجہ میں موجود ہے کہ نبیل اسلام فرمایا کہ جب شابان کا نصف گزر جائے تو پھر کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ روزہ رکھے اس کی حکمت کیا ہے کہ رمضان کو پروٹوکول دینا ہے فرض روزوں کو اس حدیث سے بھی پتا ہے چلا کہ وہ جو سرے کا روزہ تھا نا سرر شابان وہ آخری عشرہ تو نہیں بنتا کیونکہ پندرہ کے بعد تو آپ جازت نہیں دیرے روزہ رکھنے کی پندرہ تک اجازت ہے تو پھر بھی پھر سرہ پندرہ مان گیا کیونکہ اگلے پندرہ میں تو جازت نہیں ہے البتہ ایک ایک سیپشن ہے بخاری مسلم حدیث ہے نبیل اسلام فرمایا ہے کوئی شخص شابان کے آخری دو دن رمضان سے ایک دو دن پہلے روزہ نہ رکھے سوائے اس شخص کے جو پورا شابان ہی روزہ رکھ رہا ہو اس کو اجازت ہے کہ وہ رکھ سکتا ہے باقیوں کے لیے پندرہ آخری روزہ پندرہ کے بعد روزہ نہیں رکھ سکتے تو یہ بھی سپورٹیو حدیث ہے سرر شابان کو کہ وہ سینٹر میں روزہ بنتا ہے اچھا تو میں ریکویسٹ کروں گا اپنے بھائیوں سے کہ بخاری مسلم کے جو حدیث ہے سرر شابان کے روزہ والی اللہ کا نام لے کے روزہ رکھ لیں پندرہ شابان کا کم از کم رکھیں اگر تین دن نہیں رکھ سکتے اور اس فضیلت سے معروم نہ ہو ختم سری کا وقت آپ اپنے چارٹ کے اوپر چیک کر لیں اچھا ختم سری بڑا سان بھی ہے کوئی آپ کو ایپ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لائیب گوگل میں اگر لکھیں نا تو سن رائز ٹوڈے فجر ٹوڈے اور اپنے سیڈی کا نام وہ سارے نوازوں کے ٹائمنگ دے دیتا ہے شافعی انفی سارے دیتا ہے وہ صرف اثر میں ہی فرق ہے شافعی انفی کا باقی تو سارے سیم ہی ہیں تو وہ روزہ ضرور رکھا جائے اب آجا میرے بھائیوں جو شب براد کی فضیلت کے حوالے سے بات کی جاتی ہے ایک جو فضیلت بیان کی جاتی ہے میں بعد میں عدیث بیان کرتا ہوں اس میں ایک چیز تو جنرل ہے بخاری مسلم میں وہ روزانہ فضیلت ہے نہ اس میں شب قدر نہ شب براد کو کی دخل ہے بخاری مسلم دونوں میں عدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری تہائی رات میں یعنی اگر رات ہے نا آٹھ گھنٹے کی تو آخری آپ سمجھ لیں آنموس اڑھائی گھنٹوں میں پونے تین گھنٹوں میں اور رات ہوتی ہے غروب افتاب سے لے کے فجر کا وقت داخل ہونے تک آخری ایک تہائی حصہ جب فجر کے ہونے میں رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اور فرماتا ہے ندہ دیتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش کا طلبگار کہ میں اسے بخش دوں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں اور یہ ندہ آتی رہتی ہے حتیٰ کہ فجر کا وقت داخل ہو جائے تو یہ تو رزانہ ہو رہا ہے اس میں نہ رمضان کی لیلت القدر کو کوئی دخل ہے نہ ان کی بنائیوی شبہ برات کو کوئی دخل ہے یہ تو رزانہ ہی ہے شبہ قدر البتہ آخری تہائی رات میں شبہ قدر جو رمضان والی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ غروب افتاب سے لے کے فجر تک پوری رات وہ رہتی ہے فضیلت تو وہ تو ایک رات ہے نا باقی تو ہر رات میں اللہ تعالیٰ اسمان دنیا میں نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اس کی کوئی تفصیل لی کے جی آج جنام امریکہ میں اس وقت دن آتا ہے ادھر رات ہو گئی ہے یہ متشابہات ہیں یہ ہمارے فریم اف ریفرنس سے بات ہیں باہر ہے یہ چیزیں ان باتوں کے اوپر ہمیں ڈسکشن سے منع کیا گیا ہے متشابہات کے اوپر سورہ علی امران کی آئیت نمبر سیون ہے جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے وہ متشابہات کے بیچے لگتے ہیں ہمارے پاس ڈیٹ ہے ہی نہیں ہے اس کا اس لیے اس کو ویل لیفٹ کرنا چاہیے تو وہ حدیث بڑی مشہور حدیث ہے جامعہ ترمزی میں سیون تھرٹی نائن انٹرنیشن امریکہ پتابق سنن بن باجہ میں ون تھری ایٹ نائن اور مشکات میں بھی موجود ہے ون ٹو ڈبل نائن اور اس حدیث کے ساتھ مزے کی بات ہے امام ترمزی نے اس کے اوپر جرہ کر کے ساتھ لکھا ہے یہ روایت منقطع ہے نا تابی کی ملاقات تبہ تابی سے ثابت ہے نا تابی کی ملاقات سابی سے ثابت ہے دو انقطع ہیں حتیٰ کہ امام ترمزی نے اس حدیث کے ساتھ لکھا ہے کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری سے یہ پوچھا تو امام بخاری بھی اس حدیث کو ذریب بتاتے تھے امام بخاری بھی ترمزی بھی اور ڈاکٹر تیلو قادری صاحب اپنے شبہ برات کے لیکچر میں یہ حدیث ترمزی سے کھول کے پڑھ رہا ہوں سہائے ستہ میں سے اور وہ حدیث پڑھنے کے بعد اینڈ پہ تھٹک گئے کیونکہ اس کے بعد لکھا ہوا تھا ان کو تو پتا تھا نا کہ امام ترمزی کہہ رہے کہ نہ میرے نزدیک یہ روایہ ٹھیک ہے نہ امام بخاری کے نزدیک تو ڈاکٹر ساب ہم تو آپ کے دلائل بھی سامنے رکھتے ہیں آپ ذرا جرت کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ امام ترمزی نے اور بخاری نے کہانی کر رہی ہے میں وڈا گز کالا رہا مہدیسہ ویسے تو آپ البانی کے اوپر بھی جرہ کرتے ہیں کہ البانی کو کیا اختیار ہے کہ جن حدیثوں کو امام بخاری یا امام ترمزی لے کے ہیں تو یہ ضعیف کہہ دے یا صحیح کہہ دے تو آپ نے بھی تو یہی کام ڈالا ہے امت کے ساتھ آپ نے وہ کیوں نہیں آگے پڑا پڑھیں حتیٰ کہ مشکات نے 1299 پہ انہوں نے بھی جب لینا انہوں نے امام ترمزی اور امام بخاری کے کومنٹ ساتھ نکل کی ہیں یہ شبہ براد بلی حدیث کے ساتھ ترمزی کے ریفرنس سے لی سیون تھری نائن ترمزی سنے بنے ماجہ 1389 مشکات 1299 وہ بڑی مشہور حدیث کے سیدہ عائشہ کہتی ہیں یہ روایت مدلہ کمزور ہے میں بیان کر رہا ہوں ایک رات نبیل اسلام کو ہم نے بستر پہ غائب پایا تو میں اٹھی میں نے یہ گوان کیا کہ اللہ کے نبیل اسلام کسی اور بیوی کے پاس نے چلے گئے ہوں تو میں نے دیکھا بھاکی غرکت میں گئے ہیں اور وہاں پہ نبیل اسلام کو میں نے جب پایا تو آپ نے فرمایا عائشہ تم نے کیا سمجھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے خیانت کریں گے یعنی میں کسی اور بیوی کے پاس چلا جاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ آج شابان کی پندروی رات ہے اس رات اللہ تعالی اسمان دنیا پہ تجلی فرماتا ہے اور بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے تو یہ وہ حدیث ہے ویسے قبرستان جانا ٹھیک ہے مسلم شریف میں اوپر تلے دس حدیث ہیں اسی کو سپورٹیب بالکل اسی طرح کی ایک حدیث ہے جس میں عائشہ نبیل اسلام کے بیچے گئی ہے تو اس میں وہ کہتی ہیں کہ نبیل اسلام نے بقی غرقت کے مردوں پہ تین دفعہ یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کی قبرستان میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا بھی سنت رات کے وقت جانا بھی سنت اور اس میں آگے الفاظ ہے کہ جبیل اسلام میرے پاس اللہ کا پیغام لے کے آئے تھے کہ بقی غرقت والوں کے لیے دعا کرو مغفرت کی نبیل اسلام نے قبرستان جانا ٹھیک ہے وہ عام دنوں میں آپ جائیں اس دنوں میں لوگ وہ پھولوں والوں کی بھی چاندی ہوئی ہوتی ہے کس طرح ٹریفک بلاغ ہوئی ہوتی ہے اور لوگ جا رہے ہوتے ہیں اس ایک خاص رات میں جانا کوئی صاحبیت نہیں ہے ویسے آپ ضرور جائیں اچھا تو یہ حدیث کمزور اور اس کے علاوہ تو بہت کمزور ہیں یہی سب سے مضبوط ہے جو پیش کرتے ہیں ایک سنی بن باجہ میں ون تھری نائن زیرو ہے اور مشکات میں ون تھری زیرو سکس ہے جسے البانی نے ضعیف جمع ضعیف لگا کے حسن درجہ تک پہنچایا ہے کہ جی اس رات اللہ تعالیٰ سب کی مفرد کر دیتا ہے سوائے شرک والے کے اور مسلمانوں کا کینہ دل میں رکھنے والے کے تو البانی نے حسن کہا دیا تو وہ بریل بھی کہتے ہیں یہ البانی صاحب نے حسن کہا ہے البانی صاحب نے ضعیف جمع ضعیف حسن کہا ہے حالانکہ انتہائی ضعیف روایت ہے اس میں دو سکم ہے نمبر ون دو راوی ہیں دونوں ان نون ہیں مجھول زبیر بھی اور عبد الرحمان بھی دوسرا سکم ہے کہ دو راوی ابن لہیہ اور ولی دونوں مدلس ہیں اور آن سے روایت کر رہے ہیں اور مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہے اب البانی صاحب نے اس کو حسن کہا دی ہے تو وہ لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں اور اہلہ حدیث یہ دو نمبری کرتے ہیں کہ بریلیویوں پر گرج رہے ہوتے ہیں میں نے ایک دفعہ چار پانچ سال پرانی بات ہے شاید اس سے بھی زیادہ ایک اہلہ حدیث شبہ براد پر گرج رہا بریلیویوں نے نکال لی ہے میں نے اس کو ایک پرچی لکھ کے بیجی کہ آپ کے البانی صاحب نے بھی حسن کہا ہوا ہے تھوڑا ان کے بارے میں بھی فرما دیں تو کوئی اس نے پڑھ کے سیٹ پر رکھ دی بعد میں میں نے اس کو کہا وہ کہتا ہے کیوں مرمانے لگے ہیں مجھے اسی بھی تو ہم کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتابوں کا دین اور ہے بابوں کا دین اور اور کتابوں کا جہاں اور ہے بابوں کا جہاں اور اس کا ایک وکر ہی جہاں ہوتا ہے بابے کا ایک وقت رہی جہاں ہوتا ہے اس جہاں آنا مدہ ہی نہیں ہوتا صحیح کہتے ہیں ایک ایمیجنیشنل ہے جہاں ہوتا ہے ایلین ہوتا ہے ایک کچھ بھی نہیں ہے ہائپو تھیکل ہوتا ہے تو وہ انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں تو بابے سب کو پیارے ہوتے ہیں جناب یہ بابے ایسا بڑا فتن ہے تو یہ روایت جو ہے بلکل کمزور ہے تو یہ پیش کرتے ہیں اور اس کو سپورٹیو حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے 2684 اور مشکات میں 2052 نبیل اسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی شبہ جمعہ کو عبادت کے لیے اور جمعہ کے دن کو روزے کے لیے مخصوص نہ کرے جسنا یہودیوں نے ہفتے کے دن کو مخصوص کر لیا عیسائیوں نے اتوار کو نبیل اسلام نے آپ کو جمعہ مخصوص کرنے سے منع فرما دیا سوائے جتنا بتایا ہے شبہ جمعہ کو بھی مخصوص نہ کرو نہ جمعہ کے دن کو روزے کے لیے اللہ یہ آگے الفاظ ہیں کہ کوئی شخص پہلے سے رکھ رہا روزہ یعنی جمعہ کے ساتھ جمعہ کا روزہ رکھ سکتے ہیں یا جمعہ کے ساتھ ہفتے کا چھڑا جمعہ دنی تو جو لوگ کہتے ہیں بچارے شبہ براد میں عبادت بھی کر رہے ہیں خیر ہے انہوں نے اگر ایک عبادت کے لیے مخصوص کیا ہے کوئی ناچ گانا تو نہیں کر رہے تو نبیل اسلام نے تو جمعہ کے دن کو عبادت کے لیے مخصوص کرنے سے منع کر دیا ہے روزہ کے اعتبار سے اور شبہ جمعہ کو جس کی وزیلت تھی تمام جمعہ کا دن مسلم میں آتا ہے کہ یہ تمام دنوں کا سردار ہے اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اس دن قیامت بھی قائم ہوگی اور ابو دو ترمزی میں حدیث ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پہ کسرہ سے درود پڑھو تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جائے گا یہ یوم مشہود ہے صحابہ نے کہا جب آپ علیہ السلام فوت ہو جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی اللہ اکبر کبیرہ ٹو نائنٹی فائی وصیلہ آدھیں نہیں تو انہیں مولویہ نے حضور نے کوئی گستاخی نہیں سنا فرمایا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء تو نبی جو ہیں ان کے جسم سلامت ہے اس سے مسئلہ بھی تو کلیر ہو گیا نا تو جمعہ کا دن اتنا بابرکت دین ہے دروشیو کے حالے سے اسے بھی کہا گیا مقصوص اس حالے سے نہیں کرنا نا شب جمعہ کو پھر جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ قرآن حکیم کا مقدمہ تو اس کو سپورٹ ہی نہیں کرتا یہ شب برات کی فضیلت میں قرآن کی جو آیت لے کے آتے ہیں وہ سورہ الدخان سورت نمبر 44 اسی میں میں نے مسئلہ 44 رکھا تھا اس کی شروع کی چھے آیات اعوذ باللہ من الشیطان رجیم حامیم والکتاب المبین اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْدِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ عَمْرٍ حَكِيمٍ حامیم اس کتاب مقدس کی قسم ہم نے بے شک اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں اتارا ہے اور جس رات میں اللہ کی قدرت کے کام اللہ تعالیٰ یعنی فرشتوں کو اسائنمنٹس بانڈ دیتا ہے اور اپنے رب کی طرف سے چیزیں نازل ہوتی ہیں ہم ہی فرشتوں کو بھیجنے والے ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں جی یہ وہ رات ہے جو شبب رات ہے ہم کہتے ہیں یار قرآن خود بتا رہا ہے کہ وہ رات جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا وہ رات کونسی ہے قرآن میں تو دو راتیں تو نہیں آئی ہیں وہ کہتے ہیں دو راتیں ایک میں نا لوئے محفوظ سے پہلے اسمان پہ آئی ہے دوسرے سے نیچے آئی ہے تو قرآن تو ایک رات کو ہی جانتا ہے دوسری رات کو تو جانتا ہی نہیں قرآن جساں اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں کہتا ہے کہ اللہ کے علمے تو کوئی اور علا نہیں ہے سوائے میرے مراد یہ کہ ہے کوئی نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علم میں نہیں کوئی ہے اللہ کہتا ہے تو میں کہتا ہوں قرآن تو نہیں جانتا قرآن تو آپ کو یہ کہتا ہے کہ وہ رات کس مہننے میں ہے یہ بھی بتاتا ہے سورة البکراء آیت numبر ون ایٹی فائل شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو سراپہ ہدایت ہے جس میں ہدایت کے روشن دلائن ہیں اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے بلکہ صحیح بخاری میں تو آیا ہے محمد فرق بین الناس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں میں حق اور باطل میں فرق کرنے والی شخصیت ہے تو یہ آ گیا اور اسی پہلا نے نہیں چھوڑا صرف رمضان میں بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ صورت القدر صورت نمبر 97 پوری کی پوری نازل کر کے یہ بھی بتا دیا کہ رمضان کا وہ دن نہیں تھا بلکہ رمضان کی رات تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل فرمایا اور یہ جناب شب قدر لیلت القدر کی فضیلت ہے کہ اس کی فضیلت میں پوری صورت نازل ہوئی ہے 97 نمبر صورت قرآن پاکی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا فیصلوں والی رات میں ڈیسٹنی والی رات میں عزت والی رات میں یہ تمام ترجمیں درست ہیں اور تم کیا جانو کہ وہ عزت والی رات کون سی رات ہے کیا اس کی اہمیت ہے یہ ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں پر بھاری ہے اسی سال سے زیادہ کا ثواب ملتا ہے اس ایک رات میں عبادت کرنے کا تو اسی سال دو عمر ہی بڑے لوگوں کی کم ہوتی ہے کم لوگوں کی تنزل الملائکت والروح فیہا بی اذن ربیہم اس رات میں فرشتیں نازل ہوتے ہیں اور روح قدس جبریل اللہ اسلام بھی اپنے رب کے اذن سے من کل عمر ہر طرح کا کام لے گے وہی جو آیتا فیہا یفرق کل عمر حکیم جو یہ کہتے ہیں جناب آج پتے کٹ جانے نے وہ سر وہ پتے کٹ دے دے شبہ قدر بیچھے شبہ برادیج نہیں سلام یہ رات سرابہ سلامتی ہے ہیہ حتی مطلع الفجر اور یہ سلامتی کا سلسلہ فجر کے وقت داغل ہونے تک جاری رہتا ہے تو اس کی خصوصیت ہے کہ مغرب سے لے کے فجر تک رہتا ہے باقی بخاری مسلم میں روزانہ ہی رہتا ہے لیکن آخری ایک تہائی رات کے اندر پھر بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ شبہ قدر کا قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا جناب کیتنی بڑی وزیلت ہے اور اس کا بھی شارٹ کٹ آپ کو بتا دیتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی علیہ السلام سے سنا تھا جس نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی بشرتے کہ اس کی رکت فوت نہ ہو وہ جماعت شمار ہوگی چاروں رکتے گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا اور جس نے پھر فجر بھی جماعت سے پڑھ لی کوئی رکت فوت نہ ہو تو پوری رات کا قیام تو جو شخص رمضان کے اندر عشاء اور فجر کی نماز رکت فوت ہوئے بغیر جماعت سے پڑھ لیں اسے روزانہ تاک کیا جفت بھی آپ سارے بناتے جائیں آپ یہ تمام کریں تو آپ کو پوری رات کے قیام کا سواب ملے گا جس طرح میں نے بتایا مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اشراق تک بیٹھنے سے زیادہ سواب ہے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زیرت عرشہ و مداد کلماتی اور مسلم شریف میں حدیث ہے شوال کے چھ روزوں کا سواب گویا پورے سال کے روزوں کا سواب ہے رمضان کے بعد رکھ لیے جائیں شارٹ کٹس بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیئے ہیں آسانی کے لیے تاکہ جو سست الوجود لوگ ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبیل اسلام نے فرمایا کہ بڑی لمبی حدیث ہے آپ نے پہلے دس دن اتقاف کیا پھر آپ نے حجرے سے سر مبارک باہر نکالا فرمایا اس رات اس عشرے میں وہ رات نہیں ہے پھر اگلے دس دن فرمایا اس میں بھی نہیں ہے بیس میں روزے کے بعد نکلے پھر آخری دس دن میں آپ کو رات ملی تو آپ نے فرمایا کہ تم رمضان مبارک کے آخری عشرے میں سے اس کی تاک راتوں میں تلاش کرو یعنی اکیسمی تئیسمی پچیسمی ستائیسمی اور نتیسمی جو آخری عشرے کی تاک راتیں بنتی ہیں بہتر ہے جفت بھی کر لیں کیونکہ چاند کے بھی جگڑے یہاں پہ رہتے ہیں بہتر ہے پورا رمضان ہی کریں اور اس شب قدر کی فضیلت کو لیلت القدر کی فضیلت کو حاصل کریں یہ جتنی باتیں آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں جس رات کے بارے میں اور رمضان کے آخری عشرے میں آنی ہے یہ شب برات والی روایتیں بلکل کمزور ہیں ایک جو شعب الایمان امام بی حقیقی کتاب میں ایک تابع سے صحیح سنت سے ثابت ہے مکہول تابع وہ یہ کہتے ہیں کہ اس رات اللہ تعالیٰ اسمانے دنیا پہ نزول فرماتا ہے یعنی شابان کی پندرمی رات اور جو لوگ لوگوں سے بغز نہیں رکھتے اور شرک نہیں کرتے ان کے سوا یعنی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے ان کے سوا باقی لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی لیکن یہ تابع کا کول ہے اور امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ تابع اگر صحابی کا نام لیے بغیر سنت بیان کیے بغیر روایت بیان کرے گا تو وہ روایت مردود ہوگی کیونکہ سنت پوری نہیں کیونکہ اکثر روایتیں تو تابعین کے ذریعے امت کے اندر آئی ہیں جو غلط روایتیں ہیں اور تو شیطان ان کو بتا گیا ہو جی عبداللہ ابن مسعود صحیح مسلم کے مقدمے میں آتا ہے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں بعض وقت شیطان کسی مجمع میں اتر کے حدیث بیان کر کے چلا جاتا ہے اور تمہیں پتا نہیں ہوتا یہ بندہ کون ہے تو جب تک پوری تحقیق نہ ہو حدیث آگے بیان نہیں ہوگی جب تک کوئی تابع یہ نہیں بتاتا کہ نبیل اسلام تک اس کا واسطہ کہہ تو اس کی روایت مردود ہے نہیں اکسیپٹ کی جائے گی اور تابعین کی دور میں یہ سارا مسئلہ کھڑا ہوا ہے صحیح مسلم کا مقدمہ پڑے ابن عباس کہتے ہیں ایک زمانہ تھا لوگ آ کے ہمیں کہتے تھے قال آ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہم اس کی بات بڑی توجہ سے سنتے تھے لیکن جب سے لوگوں نے حدیثیں گھڑنی شروع کی ہیں ابن عباس کے زمانے میں اب ہم صرف اسی حدیث کو غور سے سنتے ہیں جو ہمیں پہلے پتا ہو otherwise ہم حدیث نہیں سنتے کیونکہ لوگوں نے حدیثیں گھڑنا شروع کر دی ہیں تو امام مسلم نے یہ مقدمہ 92 روایات لکھی ہیں کہ میں یہ مسلم شریف کیوں لکھ رہا ہوں لوگوں نے کہانی ہے بنانی شروع کر دی ہیں اتنی بڑی کہانی کہ تابعین کی وجودگی میں ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ ابن مسود جب جنگ سفین کے موقع پہ ہمیں ملنے آئے تو انہوں نے ہم سے ایک حدیث بیان کی تو وہ کہتا ہے دوسرے تابعین کہتا ہے کہ یہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو قبر سے باہر نکل آئے تھے اور حدیث بیان کر کے تمہیں چلے گے وہ تو 33 ہجری کے اندر فوت ہو چکے تھے اور جنگ سفین ہوئی ہے 37 ہجری کے اندر تو ابن مسود قبر سے آ کے کیسے بیان کر کے چلے گے اب ان کو کوئی بتایا کہ جناب سر تو آڑے بعد جو جو کام پہ آجے نا وہ کہند نے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے نعوذ باللہ قبر سے نکل کے چالیس سال کے بعد باعزید کو بیعت کیا باعزید نے نوے سال بعد نکل کے ابو رسول خرقانی نے بیعت کیتا اور ایسی سنسلہ چلتا ہے سب کانیاں چھوٹ سب فراد چل رہا ہے تو جب ہم اس پہ بولتے ہیں تو ان کو غصہ آتا ہے تو ہم پھر عرضی کر سکتے کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اور یقین جب جان لے ایک دفعہ بھی تو نے کبھی زندگی میں سے سیریس لیا ہے نا ہماری صدا کو اور مجلی سندر تو نے دیکھ لی تیرے اندر سے پھر رواز نکلے گی کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب ٹھیک ہوگی تھی جزاکہ اللہ خیر